نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈریکٹر اسٹلینہ جورجیوہ کی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈریکٹر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں صرف یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ امیر لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کریں اور پاکستان کے غریب لوگوں کو بچائیں اور یہی چیز پاکستان کے فائدے میں ہے روسی جانب نیو یوک میں وہ باعثے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور تنازیات کے متعدد بہرانوں نے ترقی پزیر ممالک کی معیشت کو دبا کر دیا ہے پاکستان سو ارب ڈالر کلائمیٹ فنڈز کے اعلان پر عمل درامت چاہتا ہے تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے مایکرو سوفٹ کمپنی کے سربراہ بل گیٹس نے ملاقات کی جو تقریباً بیس منٹ تک جاری رہی ملاقات کے بعد بل گیٹس نے بات چیف میں مختصر ہم بتایا کہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات مفید رہی تاہم بل گیٹس کے ساتھ ان کی معون خاتون نے انہیں مزید بات کرنے سے روف دیا اس ملاقات کے بعد وزیراعظم پاکستان کی ملاقات آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈیریکٹر کرسٹالینہ جورجیوہ سے ہوئی جو تقریباً پچیس منٹ تک جاری رہی مقامی ہوتل میں ہونے والی اس ملاقات میں نگران وزیراعظم کے ساتھ نگران وز ہمیں شدید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوا کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مفادمے ہیں ان اقدامات کا مقصد معیشت کی بحالی اور ماضی کی غلطیوں کو زدار نہ ہیں اگرچہ مشکلات ہیں لیکن ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ایک سوال آیا کہ آئی ایم ایف اپنے سخت سرکچر کے تحت ایک دامات کا سلسلہ جاری رکھے گ اس کے جواب میں آئی ایم ایف مینیجنگ ڈیریکٹر نے کہا کہ میں پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک سادہ سا پر کام دینا چاہتی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں صرف یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ امیر لوگوں سے زیادہ سے زیادہ چیکس وصول کریں اور پاکستان کے غریب لوگوں کو بچائیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں